اسلام علیکم ناظرین آج کا میرا یہ پروگرام اپنے ان کے سان بھائیوں کے لیے ہے جو لائف سٹاک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور یہ پروگرام ہم آپ تک پنچا رہے ہیں بہادر نگر سے یہ اکارا کے قریب علاقہ ہے یہ جو فارم ہے گورنمنٹ کا ہے اور یہ انگریز دور سے فارم بنا ہوا تھا لیکن اب اس کی صورتحال آج ہم آپ کو اس کے مختلف ایشوز دکھائیں گے کہ اس میں گورڈ فارمینگ اس طرح ہو رہی ہے اس میں جو کو فارمینگ اس طرح ہو رہی ہے اس سارے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ آج آپ کو دکھاؤں گا اس پروگرام میں کہ یہاں جانوروں کی فیڈ کے حوالے سے جو انمول ونڈا کے نام سے یہاں تیار ہو رہی ہے اس کے تیاری کے مرحل بھی دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ فیڈ جاتی کہاں کہاں ہیں اور اس فیڈ کے فائدے کیا ہیں یہ بنتی کیس طرح ہے اس طرح آپ کو لے کر چلتا ہوں اس کی مل کے اندر کہ یہ جو بہادر نگر میں ہیں اور یہاں ہمارے ساتھ ہوں گے ان کے انچارج بھی اور ڈاکٹر خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہے گی اس کے حوالے سے جھنگ سے ہمارے ساتھ چلیں ہیں تو آج اس مل کو آپ کو وزٹ کرواتے ہیں جی جی ناظرین دکھاتے ہیں آپ کو کہ جانوروں کے لیے جو بندہ تیار ہوتا ہے اس کی ابتدائی سٹیج کے ہے اور اس کے بعد اس کی تیاری کے مرائل اور پھر یہ پیک ہو کر کس کس جگہ پر جاتا ہے تو آج ہمارے ساتھ بہادر نگر میں یہاں ڈاکٹر سید سبتین رزوی صاحب ہیں جو انچارج ہیں اس سینٹر کے اور ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا کیا چیزیں اکٹھی کرتے ہیں اور کس طرح یہ جانوروں کے لیے کون سا وندہ تیار ہو رہا ہے اور جا کدھر ہے اس کی ابتدائی سٹیج کے ہے ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائی گا کہ یہ وندے میں کیا کیا چیزیں آپ مکس کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اجزاء ہوتے ہیں جو ہم وندہ بنا رہے ہیں ہم تقریباً سات قسم کا بنا رہے ہیں اچھا یہ مجھے یہ بدا دیں کہ اس وندے میں کیا کیا چیزیں جلتی ہیں یہ لکھی ہوئی ہیں ویسے ہمارے ناظرین کے لیے یہ اپنا مکہی جو ہے نا گرین اس کا دونہ ہم اس میں ڈالتے ہیں جسے ہول میز آپ کہتے ہیں اس کے بعد یہ میز گلوٹن سکٹی پرسنٹ ہے اس کا یہ پروڈکٹ ہے یہ پروٹین سے ریچے ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے پولٹی فیڈ میں بھی استعمال ہوتا ہے لائف ٹارٹ میں بڑھو میں یہ ہم دیتے ہیں یہ ریپ سیڈ ہے یہ سرسوں کی کھل ہے اس کو ریپ سیڈ کہتے ہیں یہ سرسوں کی کھل ہے یہ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے یہ پروٹین سوز عام طور پر کھل جسے ہم کہہ رہے ہیں یہ کنولا میلہ ہے یہ کھل ہوتی ہے یہ اس کی رفائن قسم ہوتی ہے نا یہ بھی سرسوں کی قسم ہے مگر اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ لینو لینو کیسر جو ہے اس نے ختم کر دیا ہے اور یہ جانور کو زیادہ وہ جو آنکھوں سے پانی بغیرہ آتا ہے وہ نہیں آتا نا اس کے بعد میز گلوٹن جو ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ہے یہ بھی میز کی پروڈکٹ ہے اچھا یہ بھی یہ سکٹی پرسنٹ ہے تھوڑی سی پروٹین اس میں کم ہوتی ہے یہ سکٹی نہ زیادہ ہے یہ سویا ہسک ہے یہ سویا بین جسے کہتے ہیں نا اس کو جب پراسس کرتے ہیں اس کے اوپر سے جو چھلکہ اترتا ہے نا اسے ہم سویا ہسک کہتے ہیں اس میں بہت پروٹین ہوتی ہے اس کے کباب بھی جو دانہ اس کے بڑے اچھے بنتے ہیں اس کے بعد یہ چوکر گندہ میں یہ تو عام چیز ہے یہ عام چیز ہے یہ تو عام حسان جانتا ہے سیدھا چوکر ڈالیں اس کے بعد یہ مکعی کا چوکر ہے یہ بھی جب اس کاٹا بنتا ہے مکعی کا پراسس کرتے ہیں اس سے یہ نکلتا ہے اس کے بعد میلر مکچر ہے اس میں دو قسم کی میلر ہم ڈالتے ہیں ایک میکرو ہوتی ہے اور ایک مایکرو ہوتی ہے میکرو کہتے ہیں بڑی کو مایکرو شوکی کو تو یہ دونوں جو ہیں جانر کی ریکوئرمنٹ پوری کرتی ہیں اس کے بال کا کلر ہوتا ہے اس کا میٹو بالک پراسس ہوتا ہے اس کو یہ منیز کرتی ہیں بفر سسٹم کو بھی یہ ڈیواریٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ سویا بین میل ہے یہ بہت تیم کی پروڈکٹ ہے جو ہم ڈالتے ہیں میں بہت پروٹین ہوتی ہے 22-24 پرسنٹ تک پروٹین ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا راشن جائے بہتر سے بہتر بنائے اور کم سے کم قیمت کا بنائے اچھا ڈالک صاحب یہاں یہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنی چیزیں آپ بھی کٹھی کرتے ہیں تو یہ جب جانور کو کھلاتے ہیں یہ کیا اس کے ویٹ کے بڑھانے کے لیے یا اس کا دودھ بھی سے بڑھائینا چاہتے ہیں یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں ہم ساتھ قسم کا راشن تیار کرتے ہیں مختلف پروٹین کا جو ہے وہ لیول ہوتا ہے یہ جو انمول ونڈائس میں پروٹین جو ہے وہ ملک پولیکشن کے ساتھ جتنے اس کی ریکوائرمنٹ گائے دودھ دینے کے لیے پروٹین جتنی چاہیے اسی میں سے آپ نے اسے مکس کرنا ہے کہ اس کا لیول کیا رکھنا ہے انگریڈینٹ وہیں ہے وہیں پھر فارمولیشن ہوتی ہے اتنا ڈالنا اتنا ڈالنا یہ ہم لیری راشن بنا رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے جتنے پنجاب میں لائشٹرک فارمز ہے وہ بائی سٹیشن ہے جن پہ جانور ہیں وہ یہ راشن استعمال کر اور اس کے بڑی اچھے ریولٹ ہیں یہ سکاری سٹیشن کی آپ بات کرنے ہیں یا پرائیویٹ بھی یہ لیتے ہیں پرائیویٹ بھی لیتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں وہ بڑی شوق سے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوالٹی ایسی رکھی ہے کہ لائنیں لگی ہوتی ہیں مارے پاس بجٹ نہیں ہوتا ہم ان کو ریفیوز کرتے ہیں مگر پھر بھی کہتا ہے جب میں ایک بیگ آج دے دو باقی پھر دے دیں آپ کے بجٹ پہ بھی بات کریں گے ہم کے یہ بجٹ کے جو معاملات ہیں جو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس بادن اگر فارم کو اسے جہاں قائم ہے یا اسے مزید بہتر کیا جا سکے یہ جو ہے نا یہ راشن ہے اپنا ان مول ڈرائی گرو راشن یہ جو جانور ڈرائی ہو جاتے ہیں نا بینسے میں گرہ گائیں خوش جانور ان کو ہم دیتے ہیں ان کی یہ بڑھوٹری دیا وہ بھی یہ ٹھیک کرتا ہے ان کی جو منرل ڈیفیشنسی ہو جاتی ہیں نا دودھ کے دران کلشم خاص اور پیفاز فورس اس کو یہ کور کرتا ہے اس کے بعد ان مول ڈرائی یہ ہم سپیشل جو ہے نا یہ ایس پی جو کے لیے بناتے ہیں بلز کے لیے جن سے ہم سیمن لیتے ہیں یہ ناظرین آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ جانور کو جو ونڈا کھلا رہے ہیں کم از کم یہ پتا ہو کہ یہ میں دودھ کے لیے ونڈا استعمال کر رہا ہوں یہ میں اس کے سیمنز کے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ میں اس کی گروتھ کے لیے استعمال کر رہا ہوں یہ چیزیں آپ کو جو انا ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ کلیر کر سکیں کہ عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے شاپ سر کسی بھی ڈیلر کے پاس وہ ونڈا لینا ہے تو وہ جو آپ نے کہا نا جی ونڈا دے دیں اس نے جو اٹھانا ہے جو اس کے پاس پڑھا ہوگا وہ آپ کو دے دے گا لیکن اس میں آگے کس میں کیا ہیں کہ گوش بڑھانے کے لیے علیدہ ہے دودھ کے لیے علیدہ ہے اور سیمنز کے لیے علیدہ ہے یہ چیزیں ہیں ہم ان اپنے پائیوں کے لیے جو کیٹل فارمنگ میں آنا چاہ رہے ہیں فارمنگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی تو پھر جا کے آپ ایک اچھے فارمنگ بنیں گے تاکہ آپ کا فارمنگ کامیاب ہو سکے اور یہاں مجھے ایسے ایسے لوگ ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ پانچ سو روپے گائے پر خرچہ کریں ڈیلی اور آپ پانچ ہزار تک کما سکتے ہیں تو یہ سارے فارمنگلے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں جی یہ جو ہم ہوتے ہیں ہمارے شانڈ کے لئے جو ہم دیتے ہیں اسے سیمل کوالٹی جو بہتر ہوتی ہے فرٹلٹی اس کے بہتر ہوتی ہے ویبیلٹی سیمل کی بہتر ہوتی ہے اور یہ جو سیمل ہوتا ہے پھر ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹوی بھی دیتے ہیں اور گورنمنٹ سیکٹوی بھی دیتے ہیں اسی طرح جیسے آپ نے یہ لکھا ہوا ہے بیر بکڑیوں کے لئے لیدہ ہے یہ لیدہ ہے اور یہ صرف جو ہے نا یہ بیر بکڑیوں کو بلوتری کے لئے ان کے لئے ہے گروت کے لئے ہے گروت کے لئے ہے یہ اچھا قربانی کے لئے ویسے کمپیٹیشن کے لئے جانوں رکھیں ان کو بھی آپ دیں یعنی قربانی قریب آ رہی ہے تو آج کال اگر یہ ونڈہ شروع کیا جائے تو اس میں گروت ہو سکتی ہے جو گوشت کے لئے خاص طور پر جی 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 یہ ٹی ایم آر راشن ہے یہ جو ہے نا اس میں ہم ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ توری مکس کرتے ہیں باکرنگریڈن کرتے ہیں یہ جب بچھرے ہوتے ہیں نا جن کو ہم فربہ کرتے ہیں یہ خاص طور پر قربانی والے بچھروں کے لئے یہ ہے اس سے بڑی اچھن کی گروت ہوتا ہے اور یہ اپنا فیٹنگراشن ہے یہ اس کا کیا مصد ہے یہ بھی موٹا کرتا ہے اچھا یہ بھی ان کا یہ کاف سٹارٹر ہے کاف سٹارٹر یہ ہوتا ہے کہ آج کل دودھ کا کمپیٹیشن بہت ہے اگر بچے کو سارا دودھ پڑا دے تو پھر بار کی ٹکلی دودھ نہیں بجتا گروہ کلی نہیں بجتا یہ ہم جو ہے کاف سٹارٹر ہے ایک مہینہ سے شروع کر دیتے اس کا دودھ پھر کچھ کم کر دیتے ہیں جب بڑھتا جاتا ہے دودھ ختم کر کے ہم اس کو یہ دے دیتے ہیں وہ بڑا اچھا گروہ کرتا ہے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ مختلف اجزاء کو اسی طرح آپ دیکھیں بھیر بکڑیوں کے لیے کس طرح کے بندے استعمال ہوتے ہیں تو یہ مختلف ہوتے ہیں آپ کسی بھی اس قسم کے دھوکے میں نہ جائیں کہ جو بڑا پڑھو جی دے دیو جی جانور دودھ و دھانا جی وہ جو پڑھو تا دے دیتے ہیں تو یہ کم اس کم آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو کون سا بڑا کس قسم کے جانور کے لیے استعمال کرنا ہے ڈاک صاحب اسی طرح ہے نہ بات تھوڑا میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی دکھا سکیں کہ اس کا جو آپ جہاں یہ تیاری ہوتی ہے اس بندے کو مکسنگ جو ہو رہی ہے وہ کس جگہ ہو رہی ہے بہادر نگر کا یہ ایک فیڈ بنانے کا فیڈ پروسسنگ یونٹ ہے یہ یہ یہاں سے یہ اس جگہ یہ کوئی مکسنگ ہوتی ہے یہ جنہ یہ مکسنگ جو یہ در ہوتی ہے وہ ایلیویٹر ہے موسمی ڈال پر اوپر لی جاتا پھر نیچے آتا ہے اچھا اس طرف سے کوئی یہ چلا کے دکھا دیں مجھے تھوڑا تھا ناک صاحب ادھر گرینڈ گرینڈر ہے ماں یہ گرینڈر ہے اس میں یہ جاتا ہے اچھا گرینڈر کے بعد یہ پھر ایلیویٹر یہ اوپر جاتا ہے پھر ادھر مکس ہوتا ہے پھر نیچے آتا ہے ادھر سے ہم پھر نکالتا ہے پھر اس کے بعد پیکنگ کا مرائی نہیں ہے جیسے یہ نظر آ رہی ہیں کہ پھر پیک ہوتی ہے ڈاکٹر خالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام کو آرگنائز کروانے میں ڈاکٹر صاحب کا ہی سارا ہاتھ ہے رشتائی سینٹر جھنگ کے جو انچارج ہیں اور ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ چلے اور اس مرائیل میں یہ کچھ بتائی گا کہ کیا کیا طریقہ تھا یہ دیکھیں جی یہ جو جتنے بھی ہمارے انگریڈینٹ ہوتے ہیں جیسے مکئی ہے یا گندم یا جو بھی ہم نے ڈالنا ہے تو اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے وہ قابل حضم نہیں ہوتا تو اگر آپ جانور کو ایسے کھلا دیں گے تو وہ اسی طرح اس کے جسم میں سے خارج ہو جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس لئے اس کو دلنا ضروری ہے اس کا دلیا بنانا ضروری ہے یعنی کہ اس کو گرائنڈ کرنا ضروری ہے پھر آپ نے دیکھا کہ مختلف قسم کے راشن ہے کوئی چھوٹے بچوں کے لیے کوئی پڑوں کے لیے کوئی بیڑ بکریوں کے لیے اسی طرح پھر اس کا پارٹیکل سائز بھی اسی سائز طرح رکھتے ہیں جس کلاس کو ہم نے کھلانا ہے اسی کلاس کے مطابق اس کا پارٹیکل سائز رکھتے ہیں تو اس لئے یہ سب سے پہلے اس میں ڈالتے ہیں تو یہ کنویئر اس کو اوپر لے جا کے تو اس کو گرائنڈر کے اندر پھینکتا ہے تو اس گرائنڈر میں پھر ہم ایک وہ کہہ لیں کہ چھلنی لگی ہوتی ہے اس سے ہم پارٹیکل سائز کو کنٹرول کرتے ہیں جتنا بھی ہم نے پارٹیکل سائز رکھنا ہے یہ کس قسم کے لیے بکریوں کے لیے ہے یا بیل کے لیے بڑے جانوروں کے لیے ہے تو بڑا پارٹیکل سائز رکھ لیں گے چھوٹے جانوروں کے لیے تو چھوٹا رکھ لیں گے اور اس میں یہ ہے تو موٹے سراخ والی چلنی ہوگی اگر بھاریک رکھنے تو بھاریک سراخ والی ملکل ایسے جس طرح آٹے کا بھی یہ چل رہتا ہے اچھا یہ اوپر جا کے یہ گرائنڈر میں آئے گا تو گرائنڈ ہو کے پھر یہ دوسرے پٹ میں جائے گا اس پٹ میں یہ جائے گا تو یہاں سے پھر اس کو الیویٹر لیٹے اوپر جائے گا اچھا تو اوپر جا کے یہ پھر اوپر مکسر لگا ہوا ہے مکسر میں آئے گا تو جو ہماری فارمولیشن ہے جو دس پرسنٹ بیس پرسنٹ یہ جس طرح بھی ہم نے اتنا اتنا پورشن ہم اس کے ساتھ ہیلیویٹ کر کے تو اس کو اس میں پھینکیں گے مکسر میں پھر اس مکسر کو چلائیں گے پھر پندرہ منٹ میں وہ سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے شیرہ اوپر یہ ٹینک لگا ہوا ہے شیرے کا اچھا وہ بھی مکس ہوگا وہ بھی مکس ہوگا تو پھر یہ سارا کچھ مکس ہو کے تو یہ یہاں پہ اس سے یہ بیگ لگاتے ہیں پیکنگ کے مراحل میں آجاتے ہیں تو اس میں جو دو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ ہم جو جانور کو خراک دیتے ہیں نا اس کا متوازن ہونا ضروری ہے متوازن ہونے سے مراد ہے کہ اس میں لہمیات پروٹین ہو تاربوائیڈریٹس ہو اس میں نشاستہ ہو فیٹس ہو جس کو ہم چکنائی کہتے ہیں فائبر ہو یہ ساری چیزیں یہ جو جتنے آپ کو انگریڈینٹس شاہ صاحب نے دکھائے ہیں اور پھر آگے وہ ورنوں کی اقسام دکھائیں ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ہر جانور کو اس کی ضرورت کے مطابق وہ سارا کچھ اس کو مل جائے اور پھر یہ مکسنگ کا بھی یہی مقصد ہے کہ مکسنگ کا مقصد اس کو ہوموجنائز کرنا ہے کہ مکسنگ میں ہر یعنی اگر ایک جو اپنا بیگ ہے تو بیگ کے کسی بھی حصے سے اگر ہم کوئی چیز جانور کو ڈالیں تو اس کو وہ تمام چیزیں مل جائیں جو اس کی ریکوائرمنٹی اچھا یہاں میں ہمارے ساتھ انچارج آئے ہیں یہاں بادنگر سینٹر کے اس کے انچارج ڈریکٹر محمود صاحب محمود اجاز دکٹر محمود اجاز صاحب ان سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی ناظرین کہ یہ جو اس وقت فیڈ یہاں تیار ہو رہی ہے اس کا جو فائدہ ہے یہ کہاں کہاں ہو رہا ہے اور کس طرح یہاں سے کتنی فیڈ منتھ لی جا رہی ہے اور کیا یہ کام گورنمنٹ کے لیے پروفیٹیبل ہے کے نہیں اسلام علیکم بڑاک سینٹر ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا بادنگر میں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک بہترین فارم گورنمنٹ کا آپ نے سمالا ہوئے اور یہاں فیڈ تیار ہو رہی تھی تو آج اس وزٹ پر میں یہ جانا چاہوں گا کہ یہ جو فیڈ تیار ہو رہی ہے یہ پروفیٹیبل ہے گورنمنٹ کے لیے یہاں سے آپ تیار کر کے اور اس کی سپلائی کہاں ہو رہی ہے یہ سر نو پروفیٹ نو لاس میں ہم بنا رہے ہیں اور بائی لائفٹاک فارم جو ہم سپلائی دے رہے ہیں گورنمنٹ لائفٹاک فارم کی ضرور پوری کار ہے اچھا اس میں سات برینڈ بنا رہے ہیں مختلف جانور کی باڈی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ میں دیری راشن ہے فیٹنگ راشن ہے اس کے علاوہ شیب راشن ہے بریڈنگ راشن ہے ڈرائی راشن ہے اس کے علاوہ ٹوٹل مکس راشن ہے کاف سٹارٹر ہے یہ سات برینڈ ہم بنا رہے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ گورنمنٹ کے اپنے فارموں پر سپلائی کر رہے ہیں تو پرائیویٹ طور پر بھی یہ ونڈا سیل ہو رہا ہے کہ نہیں آپ کا اصل میں ہمیں جو منڈیٹ دیا گیا ہے وہ منڈیٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ رائیف سٹاک پر جو گورنمنٹ جانور رکھے ہوئے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم دیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو مل ہے یہ پوری کر رہی ہے گورنمنٹ کے جتنے بھی جی سار الحمدللہ یہ جتنے بھی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم پوری کر رہے ہیں اس سے مزید بہتر کیا جا سکتا ہے کہ آئی سسٹم کو اگر بہتر کر کر اگر آپ کا منڈہ اتنا اچھا ہے گورنمنٹ لیول پر تو آپ اس کی پرائیویٹ طور پر اسے کیوں نہیں لانچ کر رہے ہیں اگر سر ہم اس کو اگر اوپن مارکٹ میں سیر کرنا شروع کر دیں تو ہم اس کی ریمانڈی پوری نہیں کر بکتے کیونکہ ہمارے پاس جو یونٹ ہے چھوٹا یونٹ لگا ہوا ہے جو ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے اس کے علاوہ پیلٹ فیڈ کا یونٹ لگوا رہے تھے ہم اس کی فنڈ کی اویلیبلٹی نیا ہونے کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا چلیں ہماری دعا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو فنڈ دے اور اس سسٹم کو اور بہتر کیا جا سکے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ یہ جو ونڈا ہے بہدر نگر میں کس طرح تیار ہوتا ہے کس قسم کے جانوروں کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سید ادنا نور کو اجازت دیجئے اللہ نگے باہن